بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل ستائیس اپریل ہے اور ستائیس اپریل کو یا تو آرٹیکل سکس لگ جائے گا یا توہین عدالت میں یہ سارے فارغ ہو جائیں گے دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے کلیرلی کہا تھا کہ جو بھی وزیراعظم کا اقدام ہوگا وہ خالی وزیراعظم کا اقدام نہیں کہلائے گا اس میں کابینہ بھی شامل ہوگی وزیراعظم کے ساتھ یعنی اگر کوئی نااہلی یا کچھ معاملہ ہوگا تو اس میں وزیراعظم کے ساتھ ساتھ کابینہ بھی رگڑی جائے گی صورتحال اب یہ پیدا ہوئی ہے کہ آصف زرداری نے پارٹی کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں یعنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری طرح عوام کے ساتھ جڑے رہیں حلقوں میں جائیں بات چیت کریں اور الیکشنز کی تیاری کریں یہ پنجاب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا اور انہوں نے سندھ کے حوالے سے بھی کہا یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف اور فضل الرحمن ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے اب عدلیہ کے خلاف آخری حد تک جانا ہے اور پلین یہ کر رہے ہیں کہ کابینہ اور پارلیمٹ کے ذریعے چیف جسس اور پاکستان عمر عطا بندیال کو فارغ کرنے کا ایک بڑا گرینڈ پلین تیار ہے ان کے باقی ساتھی ججز کے ساتھ جس میں جسس اجاز الہسن جسس منیب اختر اور دیگر کئی ججز شامل ہیں یہ انتہائی لیول کا ایک اقدام ہونے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا یہ اس لیول کا اقدام ہے جس میں چیف جسس کو یہ فارغ کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ عدلیہ کے مختلف ججز کو فارغ کرنے جا رہے ہیں اور ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے انہیں فارغ کرنے کی تیاری ہے اور ان کی جگہ نئے چیف جسس کو لائے جائے گا ظاہر ہے جب یہ جائیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کو لائے جائے گا اب سب کو پتا ہے کہ نواز شریف اور فضل الرحمن کو کس کی خاموش حمایت حاصل ہے اس وقت جو بھی سارے اقدامات ہوں گے وہ شباز شریف ہوں گے اور شباز شریف اس وقت ریلیکٹنٹ ہیں زرداری کو یہ بات پتا چل چکی ہے فضل الرحمن اور نواز شریف جو سارے اس گیم میں شامل ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں آصف زرداری اس کام میں بلکل انٹر نہیں ہونا چاہتے یہ اصل میں خطرناک پلان بنا رہے ہیں آصف زرداری کو پتا ہے کہ اگر بڑی بری صورتحال ہوتی ہے تو شباز شریف فارغ ہوگا کابینہ فارغ ہوگی فضل الرحمن پہلے ہی فارغ ہے نواز شریف بھی فارغ ہے اصل سیاست تو ہماری ہے میں نے بلاول کو وزیر آزم بنانا ہے میں خود صدر بننا چاہتا ہوں سندھ میں ہماری حکومت ہے اگر ہم ان کے کھیل کے ساتھ شروع ہو گئے تو سارے ہی فارغ ہو جائیں گے لہٰذا وہ اس وقت مان نہیں رہے انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں ہم اگلے لیول پر جا رہے ہیں اس صورتحال میں آصف زرداری کا اقدام جو بھی ہو شہباز شریف بھی اس وقت ریلیکٹنٹ ہیں وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ میں فارغ ہو جاؤں کوئی مذاکرات کا دروازہ کھول جائے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے سراج الحق کو کہا تھا کہ اگر آپ جولائی میں الیکشنز کرواتے ہیں تو ہم آپ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ہم آپ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہیں عمران خان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جولائی میں الیکشنز ہو جائیں اسمبلیاں ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے شہباز شریف اصل میں اس گند سے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن نواز شریف یہ سب چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ الیکشن اب ہونے نہیں ہے اور اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ہماری پارٹی نے جیتنا نہیں ہے لہٰذا اگر شہباز شریف کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد آخری حد تک لڑائی لڑی جاتی ہے کیونکہ لندن پلین کے تحت یہ بھی تھا کہ ایک انتہا تک ہم لڑائی کو لے کر جائیں گے یہ اصل میں جو کھیل اس وقت شروع ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے نواز شریف کہہ رہا ہے کہ عدلیہ پر چڑھ دوڑو ہم نے ان کو رہنے نہیں دینا دیکھیں یہ صورتحال اس وقت خراب ہو چکی ہے کل ایون ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہاں تک کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات تھی وہ پبلک کے اندر نہیں تھی وہ خفیہ تھی اور اس کو خفیہ ہی رہنے دینا چاہیے تھا یعنی چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی اس کا جو کانٹینٹ تھا وہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن چیف جسٹس اس کو خود سامنے لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے اور اداروں کے لوگ آئے تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے فیصلہ وہی رہے گا جو ہم کر چکے ہیں اب آپ سوچئے ذرا اس صورتحال میں نواز شریف جو امید لگا کر بیٹھا ہوا تھا اس کی امید کتنی ٹوٹی ہوگی پھر کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اصل میں سیکیورٹی دینی ہے یا نہیں دینی وہی ہمارا موقع ہے جو ہم نے وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن میں دے دیا ہے اور سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم فوج دینے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ملک کی سیکیورٹی کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سیکیورٹی ہوگی الیکشن ہوگا اس میں کوئی دعا رہا نہیں ہے ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ہو کر رہنے ہیں باقی باتیں بعد میں ہیں اب جو معاملہ سامنے آ رہا ہے نواز شریف اصل میں چیف جسٹس اور ان کی فیملی کو ہر طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ساکب نصار کی آڈیو لیک کی اور باقی ساروں کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں وہ بات اپنی جگہ اسی طرح کھڑی ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکر نے کی اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ فوجی جرنیلوں کی کبھی کوئی آڈیو کیوں لیک نہیں ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں بیوروکریٹس میڈیا ان کے گھر کے اور فیملی کی جو آڈیوز ہیں وہ لیک ہوتی ہیں یہ کب تک تماشا لگا رہے گا ہم کب تک روتے رہیں گے صرف ہماری آڈیوز کیوں لیک نہیں ہوتی ان کی کیوں نہیں ہوتی لیکن اس میں ناظرین اکرام ایک اور ایڈیشن کر لیجئے گا کہ پیپلز پارٹی کی بھی آڈیوز لیک نہیں ہو رہی اگر یہاں پر آصف زرداری بلکل ٹرن لے کر چلے گئے تو پھر آپ یاد رکھئے گا کہ آصف زرداری کی چیزیں بھی لیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور نواز شریف اصل میں جو یہ تصادم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا خطرناک تصادم ہے دیکھیں عمران خان سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں سپریم کورٹ ون نائنٹی لگانے کو تیار ہے اگر آرٹیکل ون نائنٹی لگتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا فوج سمیت تمام اداروں کو حکم مل جائے گا کہ الیکشن سمیت جو بھی ہمارے احکامات ہیں ان پر عمل درامت کروانے کے آپ پابند ہیں اور آپ یہ سب کروا کر دیں گے سیکیورٹی کے لیے تو چیف جسٹس اور جسٹس اجاز الحسن نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کو آپ چھوڑیں آپ آرٹیکل ٹو فورٹی فائب کو لاغو کیوں نہیں کرتے پیڈی ایم نے یہ کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آرٹیکل ٹو فورٹی فائب کو یوز کریں یعنی آپ آرڈر دیں اس کے بعد وہ انکار نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ تو بزید ہے کہ الیکشنز کروانے ہیں یہ اصل میں ان سب کو اڑانے کے چکر میں ہیں کہ ہم ان کو ان کی نوکریوں سے فارق کر دیں اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آ جائے اور پھر معاملہ آگے چلا جائے یہ اصل میں بغاوت کروانے کے چکر میں ہیں نواز شریف بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے فضل الرحمان بار بار کہہ چکا ہے کہ آصف زرداری کو منائیں اصل میں ہوا یوں کہ بلاول اور فضل الرحمان کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی فضل الرحمان نے اس میں آصف زرداری کو کافی سنائی ہیں بلاول کو بھی سنائی ہیں لیکن اس صورتحال میں بلاول نے جو پیغام باپ کو جا کر دیا وہ آصف زرداری نے پسند نہیں کیا دیکھیں ایک تو ہے آن دا ریکارڈ گفتگو ایک ہے آف دا ریکارڈ گفتگو فضل الرحمان نے زرداری کو کافی کوسا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے تم نے ہم سب کا نقصان کیا میری سیاست ختم ہو رہی ہے نواز شریف کی سیاست ختم ہو رہی ہے نونلی ختم ہو رہی ہے آپ لوگ مزے کر رہے ہیں بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ ہماری ایک کمیٹمنٹ تھی اور اب اس صورتحال میں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں لہٰذا اس صورتحال میں جب خیزان کا موسم تھا تو تب آپ نے میرا استعمال کیا کہ بہار آجائے عمران خان کو ہم نے نکالا اور اب جب بہار آئی ہے تو پھر دوبارہ خیزان کی طرف آپ لے جا رہے ہیں اور آپ کے اسی چکر کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے آصف زرداری اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گو ہم حکومت میں ہیں لیکن یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو آصف زرداری در حقیقت جمپ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں جو لڑائی ہو رہی ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے نواز شریف اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سروے ریزلٹس آ رہی ہیں عمران خان کے حق میں وہ کیا آصف زرداری کو نہیں پتا یا باقی کسی کو نہیں پتا یہ سب کو پتا ہے تو آصف زرداری کیا اس کھیل میں کودنا چاہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اصل میں جو معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے آصف زرداری یہ چاہے گا کہ میں اس میں ناکود ہوں نواز شریف کو پتا ہے کہ پندرہ فیصد سیٹیں بھی ہماری نہیں ہیں کیونکہ کمپین تو چلا ہی نہیں ایون یہاں تک دیکھیں کہ ٹکٹس کے حوالے سے عمران خان کے لوگوں نے تیاری شروع کر دی ان کو ٹکٹ مل چکے ہیں لیکن نون لیگ کی جانب سے ابھی تک ٹکٹیں ہی نہیں ملیں کیونکہ ڈان لیگز نے جو بات کہی ہے آپ ڈان لیگز میں ڈان اخبار کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ڈان لیگز ہی ہے کیونکہ یہ اسی طرح کی خبریں ہی لیگ کرتے ہیں انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی کروائی ہے نون لیگ کو کہ الیکشنز نہیں ہوں گے آپ کو ٹکٹیں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے وہ ٹکٹس بانٹ نہیں رہے یہ الگ بات ہے کہ معاملہ بالکل اولٹ ہوگا لیکن نواز شریف اس وقت بڑی تباہی کے لیے تیار بیٹھا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا